بہت ہی دکھت سماچار بندیل کھنڈ میں کدارنات دھام کے نام سے مسہور جٹات سنکر دھام میں ایک نندی بیل کا ندھن ہو گیا جس کے بعد نندی مہاراج کو ہندو بیدھی بیدھان سے انتیم سنسکار کر سمادھی دی گئی بتا دیں کہ بیتے دن تین چنگ اور تین آنکھوں والے نندی کی بیماری کے چلتے موت ہو گئی تھی مانیتا ہے کہ بیدھوں نے بیل کو دھرم کا اوتار مانا ہے بیدھوں میں بیل کو گائے سے ادھک مولیوان مانا گیا ہے وہی جب بات نندی بیل کی ہو تو وہ ایک بھگوان سیو کے پرمکھ گڑوں میں سے ایک ہیں معاملہ مدھ پردیش کے چھتر پرجی لے کے بندیل کھنڈ میں کدارنات دھام کے نام سے مسہور جٹا سنکر دھام کا ہے یہاں ایک نندی بیل کا نیدھن ہو گیا جس کے بعد ہندو بیدھی بیدھان سے انتیم سنسکار کر سمادھی دی گئی بیتے دن تین سنگ اور تین آنکھوں والے نندی کی بیماری کے چلتے موت ہو گئی تھی مندر سمیت کے سدسیوں نے نندی بیل کا انتیم سنسکار کر بیدھی بیدھان سے برہ مڑوں کی اپستیتی میں منترو چار کرنے کی تھانی جس جگہ نندی بابا پچھلے پندرہ سال سے بیٹھتے تھے اسی جگہ نندی بابا کا نیدھن ہوا اس کارن مندر سمیت نے اسی جگہ گڑھا کھوٹ کر سمادھی بنائی جس جگہ پر وہ ہمیشہ بیٹھتے تھے آپ کو بتا دیں کہ یہ نندی بیل پندرہ سال پہلے گھومتے گھومتے جٹا سنکر آ گئے تھے اس سمیں ان کی عمر چھے برس کی تھی نیدھن کے سمیں نندی مہراج کی عمر اکیس برس تھی تین آخہ اور تین سنگھوالی یہ جٹا سنکر دھام میں آکرسنڈ کا کیندر تھے جب سے ابائل یہاں آئے تھے تب ہی سے لوگوں نے ان کا نام نندی رکھ دیا تھا جو بھی سردھالو جٹا سنکر دھام میں آتے تھے وہ نندی بابا کے پاس جرور تھوڑی دیر رکھ کر ان سے منت مانگتے تھے اور لوگوں کی منتیں پوری ہوتی تھیں نندی بابا کا بنایا جائے گا سمیت اس مرتی میں استھل نندی کی موت کے بعد مہلاو نے مرتک نندی کے سو کے پاس بیٹھ کر بھجن کرتن کیا مندر ٹرسٹ کے ادھچ اربند اگروالکجی کا کہنا ہے کہ نندی کو جس جگہ سمادھی دی گئی ہے وہیں پر سمیت اس مرتی استھل کے روپ میں جگہ کو بکسٹ کرائے گی آپ کو بتا دیں جٹا سنکر دھام گندیل خند چھیتر کے بجاور تحصیل سے قریب پندرہ کلومیٹر دور ہے نندی مہاراج کو ست ست نمن یوم بنمر سدھانجلی اربیت کرتے ہیں بھگوان بھولے نات اور نندی سور مہاراج کی کرپا ہم سب پر صدیو بنی رہے اوم نمشیوائے جائے سری نندی سور مہاراج سناتن دھرم سے سمبندیت جانکاریاں پانے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب عوشہ کر دیجئے گا دھنیباد